اور موس موس سے لوگ جو مجھے ایک سالیوں سے زیادہ پہلے سے جانتے ہیں ان کا ایک ہی سوال ہے کلیشن بھر یہ پارٹنر پروگرام میں کیوں نہیں جاتے ہیں اور آپ کے بس وی بیچ کیوں نہیں ہے ویٹ 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 اب تمہیں سو کچھ لوگ یہ بھی کہو گے کہ یار ایٹی تھاؤزن سبسکرائبرز وہ کون سا وی بیچ اوہ پاگل پاگل تو نہیں ہوگا نشہ تو نہیں کی ہے تو ان لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میں ہوں پاکستان سے اور کھیلتا بھی پاکستان سرور میں ہوں آف کورس تو یہاں کے فیر فائر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں ان کو پارٹنر پروگرام میں جانے کے لیے بہت کم ریکوائرمنٹس ہیں اگر تم پاکستانی یوٹیوبر ہو اور تمہارے دس ہزار سبسکرائبر ہیں یعنی تین تھاؤزن تو تم ایزیلی پارٹنر پروگرام جوائن کر سکتے ہو اور تمہیں وی بیچ بھی مل سکتا ہے اور سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں جب پارٹنر پروگرام پاکستان سرور میں آیا تھا تب پارٹنر پروگرام جوائن کرنے کے لیے صرف تمہیں فائف تھاؤزن سبسکرائبر چاہیئے تھے یہاں پہ ویڈیو کو دو میرے میں پاچھ کرتا ہوں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے لائک تو نہیں کیا ہوگا مجھے پکا آواز ہے تم نے لائک نہیں کیا ہوگا تو ابھی جلدی سے لائک والے بڈن پر کلک کرو اور اگر تو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب والے بڈن پر کلک کر کے جانا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے ساتھ جو بیل آئیکن اس پر بھی کلک کر دو بھئی ایک سیکن لگتا ہے زیادہ نہیں لگتا اور ویڈیو جب دیکھ لوگے تو ایک پیارے سے کومنٹ چھوڑ جانا بھائی خوش ہو جائدہ پڑھ کے اب تم لوگ ویڈیو دیکھو بھائی 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 اگر سبسکرائب والے ویوز کی بات کی جائے تو میرے اتنے ہیں کہ میں سٹارٹنگ میں بھی پارٹنر پروگرام جوائن کر سکتا تھا اور اب بھی کر سکتا ہوں تو لیجٹ نے ایسا کیا سوچا کہ اس نے پارٹنر پروگرام جوائن کرنے سے منع کر دیا کوئیسٹن ماں کوئیسٹن ماں اہم یار اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ فری فائر نے مجھے نئی رکھا ہی 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 تو سٹارٹنگ سے اب تک فری فائر کے پارٹنر پروگرام میں میں دو دفل پلائے کر چکا ہوں جس میں سے پہلی بار میں سیلیکٹ ہو بھی گیا تھا وہ کافی پہلے کا ٹائم تھا جب مسٹر اے بیو وغیرہ بھی سٹارٹنگ میں سیلیکٹ ہوئے تھے میں بھی ساتھی ہوا تھا لیکن اس ٹائم ان کی کچھ ریکوائرمنٹس تھی کچھ ایونٹس پر ویڈیوز بنانی تھی جو میں نے نئی بنائے جو ریال وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میری گھر کی شفٹنگ چل دی تھی جس کی وجہ سے میں کافی بیزی تھا تو مجھ سے وہ چانس مس ہو گیا دوسری وجہ جب میں نے پلائے کیا تو مجھے ان نے ریپلائے ہی نہیں دیا جو کہ کافی سٹرنج بات ہے کیونکہ اگر تم پاکستانی پارڈنر پروگرام دیکھو تو اس کو جوائن کرنا کافی ایزی اور کافی کم سبسکرائبرز والے یوٹیوبرز کے پاس بھی وی بیچ ہے تو اب یار یہاں پر پاکستانی یوٹیوبر افنڈ مت ہو جانا کہ میرے سبس کو کم کیوں بولا تو یار جس جنرلی سپیکنگ یہ ویسی پارڈنر پروگرام جوائن کرنے کے سبس کی بات ہو رہی ہے چل برو چل تو اب یہ کچھ ریزنز ہیں وائے فریفائر پارڈنر پروگرام رفیوسٹو ٹیک می تو سب سے پہلا اگر آپ یوٹیوبر ہو اور آپ ویڈیوز مناتے تو آپ کی جو آوڈینس ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہ سے آپ کو دیکھتی ہے اور دونوں پار جان میں نے پلائے کیا تھا مجھے یاد ہے کہ دونوں بار میری جو پاکستانی آڈینس تھی وہ بہت کم تھی محلی پاکستان سے بہت کم لوگ میری ویڈیوز دیکھتے تھے موسٹلی انڈیا نمپال بنگلہ دے اس سائٹ سے زیادہ ویورشپ تھی that's one of the reason کیونکہ پاکستانی پارٹنر پرگرام یہی چاہتا ہے کہ جو لوگ بھی پارٹنر پرگرام میں ہیں پاکستان کے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی آڈینس کو ٹارگٹ کریں جو کہ اس ٹائم پہ میں نہیں کر رہا تھا لیکن اب دیکھیں تو کمپیٹیبلی پہلے سے کافی زیادہ میری پاکستانی آڈینس بھی بن گئی ہے so i think اگر میں اب اپلائے کروں تو easily ہو جائے گا لیکن اب میں نے اپلائے نہیں کیا اس بار second reason یہ ہو سکتا ہے کہ دو سال تک میری location جو ہے چینل کی وہ انڈیا رہی ہے اور ابھی recently میں نے پاکستان کی تھی جب میرے چینل ہیک ہوا تھا اور اس کے بعد recovery کے وقت جب میں نے ساری settings کھولی تو وہاں پہ میں نے جا کے اس کو پاکستان کر دیا reason یہ تھا کہ میں نے جب چینل شروع کیا تھا تو میں انڈین یوٹیوپرز کو دیکھتا تھا تو پھر میں نے جو location تھی وہ بھی انڈیا ہی رکھی تھی last point جو کہ اتنا کوئی valid point نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک reason بن سکتا ہے میرے partner program میں نہ جانے کا وہ یہ ہے کہ میں emulator ویڈیوز بہت زیادہ ڈالتا تھا ملحب صرف میں emulator related content ڈالتا تھا اور free fire اور emulator اور free fire اور بس یہی اسی چیز پہ میرا سارا چینل بیس تھا اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں game play ویڈیوز ڈال دوں یا کچھ اس طرح تو اب اگر تم میرا free fire کا content دیکھو تو وہ کافی vast ہے بہت زیادہ different طریقے کی چیزیں میں کرتا رہتا ہوں کبھی funny skits بنا دیتا ہوں کبھی gameplay کبھی tutorials تو کافی زیادہ variation آگی ہے content میں تو پہلے سے کافی زیادہ change ہے تو ایک reason یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس reason کی ہونے کے کافی کم chances ہیں یہ میں نے ویسی ایڈ کر دیا in case اگر کچھ کہے بھی نہیں سکتے پارڈنر پروگرام والے بڑے لوگ ہیں who knows جو لاسٹ question ہے وہ ہے do i really want to be in partner program تو اس کا جو اصل آنسر وہ ہے نہیں یہ دو بات جو میں نے apply کیا تھا یہ بھی دوستوں نے مجھے کافی زیادہ force کیا تھا کہ apply کرو main یہ ہے کہ جو میرے channel ہے youtube channel اس کا main مقصد یہ ہی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے best سے best content بناوں اور جو میری audience کے ساتھ میرا relationship ہے that's the most important thing to me ہے کہ میں نے زیادہ apply بھی نہیں کیا صرف دو بار یہ apply کیا تھا جس میں سے ایک بار میری luck نہیں چلی اور دوسری بار کوئی reply نہیں آیا ان کا تو میں نے زیادہ اور try بھی نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ میں پارڈنر پروگرام میں جانا نہیں چاہتا اگر آگے مجھے کوئی موقع ملے گا تو میں ضرور چاہوں گا بس بات اتنی ہے کہ یہ میری priority نہیں ہے all right guys that's it for today's video i hope تم لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی and if you liked it تو good ہو گیا جی مقصد پورا ہو گیا ویڈیو کا so i'll see you in the next one take care bye bye love you all and peace out